بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کو آسانی سے حمل ہو جاتا ہے جب بھی وہ بیوی پلاننگ کے بارے میں سوچتے ہیں اگلے مہینے گوڈ نیوز آ جاتی ہے ان کو نہ تو اولیشن کا پتہ چلتا ہے نہ امپلانٹیشن کا نہ وہ ان ڈیز کے چکر میں پڑتے ہیں لیکن بیوی کنسیف ہو جاتا ہے لیکن آم آج جو بات کر رہے ہیں اس ویڈیوز میں ایسے کپلز کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے حمل نہیں ہو رہا بیوی کنسیف نہیں ہو رہا ڈاکٹر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں اور پھر وہ ایمپوسیبل ریزن کو دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر رہا اور پھر وہ انہی سارے پوینٹس کو ذہن میں راک کر کوشش کرتے ہیں کہ انہی پرگننسی کنسیف ہو جائے اور ایمپلیٹیشن کام جاب ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دس خاص پوینٹ ایمپلیٹیشن کے لیے دس ایسی غلطیاں جن سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ جلدی حمل کنسیف کرنا چاہتی ہیں اور یہ احتیاط پرہیز آپ نے کب کرنا ہے جب آپ کے پیرے ڈیٹ کا پہلا دن تھا پہلے دن جب آپ کو منسز آئے تھے اس سے آگے جب بیس دن گزر جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے پیریڈ کے بیسویں دن کے بعد گزر جانے کے بعد آپ نے کن دس غلطیوں سے بچنا ہے وہ بھی بتاؤں گا پیریڈ کے بیسویں دن کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ووٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی بارڈی میں ایمپلیٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے نئے آنے والے فلور کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ایمپلیٹیشن کیا ہوتا ہے جب آپ کا ایگ آپ کے شوہر کے سپرم آپس میں ملتے ہیں تو وہ فلوپنگ ٹیوم میں ملتے ہیں یہ آپ کے سیکل کا چودھوہ یا پندھوہ دن ہوتا ہے جب آپ کا انڈا نکلتا ہے اور فلوپنگ ٹیوم میں آتا ہے اور شوہر کے سپرم کے آنے کا انتظار کرتا ہے اور پھر وہ ایگ کے ساتھ مل کر ایگ کو فرتیلیز کر دیتا ہے تو اس کے بعد چار پانچ دن تک فرتیلیز ہوا ہوا ایگ آپ کی فلوپنگ ٹیوم میں ہی رہتا ہے اس کی گروت ہوتی ہے سیلز بنتے ہیں سیلز ڈیویجن ہوتی ہیں جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے جس کو بلاسٹا سس کہتے ہیں پھر وہ فلوپنگ ٹیوم سے یوٹریس میں آ جاتا ہے اور وہاں پر بچے دانی کی دیوار پر جڑتا ہے اس پراسس کو ایمپلیٹیشن کہتے ہیں اور آلموسٹ آپ کا بیسویں دن اور وہاں پر بیسویں دن ہو سکتا ہے بیسویں دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور یہیں وہ سماح ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ٹیم پر کچھ چھوٹ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن پر آپ کا دھیان نہیں جاتا اور جو رکا ہوا حمل ہے گر جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا ایمپلیٹیشن بیسویں دن ہو بائیس تئیس یا چوبیس دن بھی ہو سکتا ہے اس لئے پیریڈ کے بیسویں دن سے لے کر آگے پیریڈ تک ڈیٹ گزر جاتی گزر نہیں جاتی اس ٹیم تک آپ نے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے میرے نام ہے ڈاکٹر ارشد عباس سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں سب سے پہلی غلطی جس سے آپ نے بچنا ہے پیریڈ کے بیسویں دن کے بعد آپ نے ہیئر واش کرنا بند کر دینے چاہیے ایمپلٹیشن کو کام جاب کرنے کے لئے اگر تھنڈ کا موسم ہے تو آپ نے بلکل نہیں نہانا جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کی پریگننسی واضح نہ کر دے نمبر دو پہ سب سے بڑی غلطی جس سے آپ نے بچنا ہے آپ کی فیملی بہت بڑی ہے جوینٹ فیملی سسٹم ہے آپ کو کافی لوگوں کا کھانا بنانا پڑتا ہے اور لمبے عرصے تک کچن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ان دنوں میں لمبے عرصے تک کچن میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے آپ نے اور پیریڈ کے بیسویں دن یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پہ خاص مستیک کی بات کرتا چلوں کہ آپ کو آٹا گوندنے کا پراسس ہے اس کو ایویٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے پریشر بڑھتا ہے آپ کی یوٹریس پہ تو آپ آرام آرام سے آٹا گوند سکتی ہیں نمبر تین پہ جو غلطی ہے ہزبینڈ وائف نے ریلیشنشپ نہیں بنانا اس میں سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ امپلٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بچہ بچے دانی کی دیوار میں جڑ رہا ہوتا ہے پیریڈ کے دو چار دن گزر چکے ہوتے ہیں آپ کی یہ ڈیٹ میں آپ ہم بستری کرتے ہیں اگلے دن صبح پیریڈ آ جاتے ہیں آپ کو کلاٹ نظر آتے ہیں دراصل آپ نے حمل کنسیف کیا ہوا ہوتا ہے انٹرکورس کی وجہ سے دھچکہ لگنے سے نکل گیا تو وہ بیس دن ہم بستری کرنا باندھ کر دیں جب آپ کی پریننسی کنفارم ہو جائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ریلیشن بنائیں احتیاط کرنی چاہیے نمبر فور پر بڑی غلطی جو ہے آپ نے اپنا انویرمنٹ چینج نہیں کرنا اس پیریڈ کے دوران کچھ خواتین جو آفس ورک کر رہی ہیں ڈیلی بہر جاتی ہیں ڈیلی روٹین کی ایکٹیویز ویٹ ہے تو ان کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی اس کے مطابق ارجسٹ ہو چکی ہے لیکن ایک دم آپ نے لمبے لمبے سفر بلکل نہیں کرنے آپ نے سفر پہ نہیں نکلنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پرگننسی کنسیف نہ بھی کرنی ہو تو آپ نے لمبے سفر سے پرہیز کرنا ہے جب پیریڈ کے دن قریب ہوں کیونکہ اس سے تھکاوٹ بچینی جسم میں درد اس سے آپ کے پیریڈ جلدی بھی آ سکتے ہیں ڈیلی بھی ہو سکتی ہے اس سے آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمون کا ڈسٹرب ہونا بھی حمل کا نہ ہونا بھی ہوتا ہے اس لئے ان دنوں میں آپ نے غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنا ہے نمبر پانچ پر جو غلطی ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی بعض خواتین کافی کی بہت شکین ہوتی ہیں خاص کر جو رات کو جگتی ہیں آفس میں کام کرتی ہیں جاگنے کے لئے کافی یوز کرتی ہیں تو کوشش کریں ان دنوں میں کافی کا استعمال نہ کریں ساتھ ساتھ اگر آپ سموکنگ کیا دی ہیں یا کوڑ ڈرنگ استعمال کرتی ہیں تو ان دنوں ان چیزوں کو بھی تر کر دینا چاہیے نمبر چھے پر جو غلطی ہے اسے بھی آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے کام کاج میں باگ دوڑ میں آپ بھول ہی جاتی ہیں کہ آپ کا امپلیٹیشن کا پیریٹ چال رہا ہے آپ بھاگ بھاگ پر سیڑھیں چڑھتی ہیں یا آپ وزن اٹھا کر سیڑھوں پر چڑھتی ہیں تو اس دوران آپ نے بھاگ دوڑ وزن اٹھانے والا کام بلکل نہیں کرنا نمبر ساتھ پر جو غلطی ہے آپ نے اسے بھی بچنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس دوران ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے جسٹ آف واگ کر سکتی ہیں نمبر آٹھ پر جو غلطی ہے جو آپ نے بلکل نہیں کرنی کوئی بھی میڈسن اپنی مرضی سے نہیں لینی چاہے آپ کو سر کا در دو جسم کا در دو کوئی بھی پین کلر میڈسن اپنے ڈاکٹر کے مشرقے بغیر نہیں استعمال کرنی چاہیے اگر آپ یہ میڈسن استعمال کرتی ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نمبر نائن پہ جو غلطی ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اگر سردیوں کا موسم ہے آپ نے ننگے پہوں نہیں چلنا یہ بھی ایک ٹپ ہے پرگنینسی کو کنسیو کرنے کے لئے ایمپلیٹیشن کو کامیاب کرنے کے لئے کیونکہ جب جو تھنڈی یوٹریس ایمپلیٹیشن فیل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں جب آپ ننگے پہوں فر پر چلتی ہیں تو بلڈ سرکولیٹ ہو کر نیچے یوٹریس کی طرف آ جاتا ہے اور یوٹریس کولڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ سوخ سپینکہ رکھیں سردیوں کے موسم میں سردیوں سے بچیں نمبر دس پر جو ٹپ ہے وہ ہے ڈائٹ پہ ویجیٹیبل کا بہت زیادہ استعمال کریں فریش فروٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے رہیں اس دوران کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے بیر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے جس طرح فاس فور چیزیں ہیں ان سے مکمل پرہیز کرنے کریں پین ایپل نہیں کھانا چاہیے پاپیتہ نہیں کھانا چاہیے فیشکن نہیں کھانا چاہیے کچھا انڈا یوز نہیں کرنا چاہیے کچھا گوشت نہیں کھانا چاہیے کچھے گوشت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگانا چاہیے یہ وہ دس غلطی ہیں جو آپ نے پیریڈ کے بیسویں دن تک بچنا ہے ویٹ کرنا ہے جو آپ کی ڈائٹ کو آر دن گزر جائے پھر آپ نے پرگنینسی سٹیک سے چیک کرنا ہے اگر دو لینے آ رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشرع کریں وہ آپ کو کچھ پرو جسٹرون کے انجیکشن ہے وہ لگائیں گے حمل کو مضبوط کرنے کے لئے کچھ میڈسین جو آپ کو دیں گے اور آپ کو احتیاط بھی بتائیں گے امید ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ کے لئے کارامہ ثابت ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں کومنٹس کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں دعویوں میں اجاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین آصر ہو اللہ حافظ